دلدار پاکستان کی پاڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات برانی لگے لیکن میں نہیں سنا ہے کہ شہباز شریف نے ابے دوے لفظوں میں کچھ اعترافات کرنے شروع کر دیئے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کچھ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں یا بلاول کی طرح کسی کا لکھا ہوا بولتے ہیں اس وقت جب آپ سن رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کرسی سے چمٹے ہوئے حمزہ جو ہیں ان کو چمٹے سے پکڑ کے اتارا گیا ہو لیکن یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ ان کی کرسی کے ساتھ باقی کرسی جو ہے اس کے اکھڑنے کا بھی کافی امکان ہے تو ان کی جو جڑواں کرسی ہے اس کے لئے بہت خطرے کا اعلان ہے حکومت کی کرسی کا نشہ ہی اتنا ہے کہ زبان لڑکھڑا بھی سکتی ہے یا پھر شاید بلی کے گلے والی گھنٹی کی آواز کچھ سننے لگی ہے تو سوچا سب کو درخواست کی جائے یہ فیصلے اٹھے کرنا چاہیے اور اب تو جتر کا ہمام کا پانی بھی شاید گرمیوں میں سردیوں کی طرح تھنڈا محسوس ہونے لگا ہے جبکہ اس وقت تو بیچاری عوام دلکھوں سے گرم پانی پی رہے ایسے تو کھانے سے پہلے گرم پانی پینا صحت کے لئے اچھا ہے لیکن غریب انسان صحت کے بارے میں سوچنے کی لکشری افورڈ نہیں کر سکتا غربت بیماریاں تو اکثر ہمسفر رہتی ہیں کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ امیروں کو بیماریاں نہیں ہوتی لیکن کم سے کم امیر کی بیماری کی شدت کچھ کم ہوتی ہے کیونکہ اس کو بھی لدا کرنے کا فکر نہیں ہوتا پاکستان میں جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا ہمیشہ سوالیاں نشانی بنا رہتا ہے نون لیگ تو ہمیشہ سے صاف شفاف الیکشن کی بات کرتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ لیٹلٹ لیگ جو ہے یوں لگتا ہے کہ ان کے کوئی بیس پچیس میمبرز ہی ہیں شریف خاندان کو چھوڑ کر ویسے بھی وہ اپنی جمہوریت کی خود ہی علم برداری کرتے رہتے ہیں شریف خاندان کی مجھے اس بات کی بھی ہے کہ اب تک ان سب تجربہ کاروں کو میانی صاحب میں دفتر بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا شریف خاندان اور چند ایک ٹی وی پروگراموں میں بولنے والے ماؤت پیس جو ہیں یعنی کہ پلیٹلٹ لیگ کے ماؤت پیس اور باقی سارے میمبران تو میانی صاحب کی ایکسکلوسیب کالونی میں رہتے ہیں یہی تو پتہ چل رہا ہے آج کل کے جو الیکشن کی تیاریاں تھی یہ بہت سے لوگوں کو زندہ ہوتے ہوئے خدا نخواستہ ان کو ٹیٹس سریفکیٹ لے دیا گیا ہے اس وقت مختلف ذریعوں سے جو پلیٹلٹ لیگ اور زرداری پارٹی کی فافیت کی خبریں آ رہی ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ زندہ لوگوں کو اپنی محبوب کالونی میانی صاحب میں پہنچا دیا ہے کیونکہ زرداری شہباز مولانا نواز بلاول مریم اور ان کے لگڑ بگڑ کو ووٹر سے اتنا پیار ہے اور احساس ہے کہ اللہ کرے ان سب کی عمریں جمران خان کو لگ جائیں اور جن لوگوں کے نام انہوں نے میانی صاحب کی لسٹ میں ڈالے ہیں ان کو بھی لگ جائیں جن صحافیوں کو دراتے دھمگاتے ہیں ان کی جان کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کو بھی ان سب کی عمریں لگ جائیں اور ہاں وہ نوجوان جن کی لسٹیں انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں نہ دی ہیں تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں اور ووٹ میں ان کو مشکل ہو اللہ کرے ان کی دعائیں ان کی خاص دعائیں سب کو لگیں اب بیسے تو دیکھا جائے گے پاکستانیوں کو ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے عوام کو بغیر ٹکٹ کے حقیقت میں دو سے زیادہ فلمیں دکھا دی ہیں جو آج تک ہالی ووٹ نے مافیا پر بنائی ہیں عوام کو اب حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ جب مافیا پورے ملک پر عبضہ کر لیتا ہے تو اس کی اصلی قیمت کس کو دینی پڑتی ہے اصل شکر تو اس رب العزت کا ہے کہ واقعی اس نے پاکستانیوں کو حجوم سے قوم بنا دیا لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اچھے خاصی تعداد ہے جو اپنی نیند کے خمار کو توڑنا نہیں چاہتے انہیں تو بس یہ معلوم ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو ہم باہر بھاگ جائیں گے لیٹلٹ شریف کی مہربانیوں کی وجہ سے پاکستانی اداروں کے بہت سے افسران بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں ان کے بچے بیرونے ملک پڑتے ہیں اس کے علاوہ ان کی باہر جائدادیں بھی ہیں بینک اکاؤنٹس بھی ہیں اور ویسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں آخر نمازیں کس لیے ہیں مہترمہ ہوا کرتی تھی ایک قصہ یاد آگیا یہاں پر اگر وہ سیاست میں ہوتی تو بڑے بڑوں کو مات کر دیتی ان کی شہرت جو کہ سرکوشی میں ہوتی تھی کہ وہ کالا جادو کی بہت دلدادہ ہیں ان کے لیے کالا جادو ایسے ہی تھا جیسے دوسروں کے لیے رشوت حیثہ تھوڑے سے ڈر کی وجہ سے نمازیں بھی پوری پڑھتی تھی اور قرآن شریف پڑھ پڑھ کر ہمیشہ ایک گنتی رکھتی تھی محلے میں جب کوئی فوت ہوتا تو یہ افسوس کرنے جاتی اور ہمیشہ فخر سے اعلان کرتی کہ میرے پاس دو قرآن مجید جمع ہیں جو میں نے ایکسٹرا میں پڑے ہوئے ہیں اب وہ میری طرف سے شامل کر لیں وہی عورتیں جو ان سے جادو کی وجہ سے ڈرتی تھی اس وقت بھی تو بک جاتی اور اپنے کومنٹس پڑے ہوئے قرآن کی طرح اپنے پاس جمع کر لیتی کسی بہتر موقع کے لیے الیکشن میں دھاندلی کی خبروں نے یہ قصہ یاد کروا دیا کیونکہ ڈرخوفی تو ہے جو پھیلائے جا رہا ہے آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا اور خاص طور پر وہ لوگ جو پیچارے کراچی میں نکلے تھے احتجاج کرنے کے لیے بجلی وغیرہ کے لیے تو زرداری پارٹی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سنا ہے کہ ان لوگوں پر بھی تشدد کروایا گیا ہے کہ جو اس محترمہ کی کہانی یاد آئی تھی وہ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ سب پی ڈی ایم والے سالے جادو کرنے والوں کی طرح بے جھجک اور خطرناک ہیں اور زہریلے اجزہے ہیں جن کے خاتمے کا وقت اب آیا ہے اگر ساری قوم کٹھی ہو کر آوازیں بلند رکھے ابھی کوئی تجزیہ کار ابھی بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ سادش تھی یا مداخلہ تھی تو ان کی عقل پر افسوس ہوتا ہے جب دوسرا کوئی اور یہ کہے کہ آپس میں بیٹھ کر ملک کے لیے ان سب کارٹیوں کو سوچنا چاہیے تاکہ تباہی سے بچ سکیں ایسے تجزیہ کاروں پر تو واقعی میں رونا آتا ہے کیونکہ دیکھنے میں وہ بھلے آدمی لگتے ہیں اگر کیا واقعی وہ چاہتے ہیں دو خاندان نسل در نسل اب جبکہ خاص طور پر امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی بلکل سامنے ہے جو کہ اندھے گونگے بہرے کو بھی پتا ہے کہ یہ سب کرپٹ لوگ ملک بچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت میں مرتے دم رکھنا چاہتے ہیں واقعی نظیر لگاری صاحب سمجھتے ہیں کہ تیس سال کی حکومتوں کے بعد یہ سب کرپٹ لوگ بیٹھ کر ملک کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں عوام کو یہ حکومت منظور نہیں اور لگاری صاحب کی طرح کچھ دوسرے تجزیہ کار بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے لیے حل سوچیں ایسے لوگ جب ویلیڈیٹ کرتے رہیں گے کرپٹ لوگوں کو تو ظاہر ہے پریٹلٹ کی بیٹی جو ہے وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ اگلی باری اس کی ہے وزیر اعظم بننے کی زرداری پارٹی جو ہے وہ بھی تلی ہوئی ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے پاکستان کو واقعی میں دنیا کا مزاق بنانا ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ یہ حکمران بنے رہیں جنہوں نے عوام پر زہریلی گیس پھینکی اس کے اثرات ان لوگوں کو شاید ساری عمر بھوگتنا پڑے اب تک صاف ظاہر ہے کہ اس اتحاد میں لوگوں کو صرف مزارتوں کا فکر ہے ادھر اچکن والے بھائی صاحب جو ہیں ان کو اپنے لیے سویمنگ پول کا فکر ہے اس کے علاوہ ایک پیکس جو ہیں ان کے اوپر بھی تظار لگایا ہوا ہے اور جہاں تک تعلق ہے پلیٹلٹ والے بڑے بھائی کا ان کو فکر ہے کہ کس طرح میں ملک میں ایک فاتح بن کر آؤں اور عوام کے ٹیکس سے پورے پورے پروٹیکول سے واپس آؤں ایک ایسا فاتح جو لندن فتح کر کے آیا ہے پاکستان واقعی میں ثبوت اس وقت دے رہا ہے اپنی اس امپورٹڈ حکومت کے تحت کہ یہ ایکسٹریم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جہاں پہ اس حاکڈار جیسے لوگ آ کر سینیٹر کا عوضہ سنبھال لیں اور خزانے کی چابیاں اپنی کار کی چابی کے ساتھ استعمال کریں ایسے حالات میں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ میرا مشورہ مانے ایک اچھے قسم کا جیل تیار کر دیں اور ان سب کو اس جیل میں ڈال دیں کارلیمنٹ ہاؤس کو تو اوریڈ ہو سکتا ہے انہوں نے گروی رکھ دیا ہو ٹھیک ہے اس کو بھی گروی رکھ دیں بیچ دیں اس لسٹ میں ڈال دیں اور اس طرح یہ ساری پی ڈی ایم جو ہے آرام سے جیل کے اندر سے حکومت چلائے ان کی گھر جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو ملے ہوئے ہیں جو انہوں نے کاریں خریدی ہیں جیسے کہ احسین اقبال نے بڑی زبردست کار خریدی ہے اپنے لیے مفت میں چیزیں سب لے لیں ان سے اور اس طرح کم سے کم عوام کو تھوڑا سا تو ہوگا نا کہ ہیں جیل میں جب کوئی غلط پالیسی بنائیں جب کوئی نقصان کریں ملکہ ان کی سزا اور بڑھا دی جائیں جتنا نقصان کریں گے اتنی سزا اور بڑھاتی جائیں تو دیکھ ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہ بات پسند نہیں ہے اور ہاں terms and conditions جیل کی وہ بات میں تیہ ہوں گی اگر یہ مشورہ پسند نہ آئے تو میں اپنے پہلے مشورے کی طرف جانا چاہوں گی جو کہ پچھلی کسی پاڈکاسٹ میں دیا ہے بلکہ اس کو تو بار بار بتانا جو ہے بہت ضروری ہے کہ میرے خال میں جو بھی انسان ان میں سے اپنا عشاء جو ہے سیاست بنانا چاہتا ہے اس کو الیکشن لڑنے سے پہلے کم سے کم نین مہینے آرمی کی ٹریننگ دینی چاہیے اگر وہ پاس ہو جائے بغیر شیرشوت دیے بغیر دھوکہ کیے تو ٹھیک ہے اس کو الیکشن لڑنے دیا جائے یہ تو ویسے سجیشن ہے باتہ صحیح مدت کیا ہونی چاہیے یہ جو ہے نا آرمی کے جو بڑے ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ کو ڈیسائیڈ کریں ہو سکتا ہے وہ کہے چھے مہینے یا سال ہو یقین مانی ہے بہت فائدہ ہوگا اگر ان سب لوگوں کو آرمی کی ٹریننگ مل جائے چھے مہینے سال سب کو مل کر آواز اٹھانا ہوگا آخر میں حبیب چالک کے کچھ شیر بہت سے شاعر عام کے لیے بہت سے اچھی اچھی شاعری کرتے چلے گئے یہاں سے اور بہت سے شاعر ابھی بھی ملک کے لیے بہت قرط شاعری کر رہے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلانا ہوگا کہیں گیس کا دھواں ہوئے کہیں گولیوں کی بارش شبہ اہد کم نگاہی اسے کس طرح کر آئیں پاڈکاسٹ کے آخر میں آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ پاڈکاسٹ یوٹیوب پر بھی بھی ہیا ہے اور دوسری جو میجر پلٹفارم ہے وہاں سے بھی ہمارا ای میل اڈریس ہے بلدار پاکستان حتی تک اینا چاہے رہا بہت اللہ حافظ